ملک کی حالات ویسے تو اپنی جگہ بہت ہی تگرگوں ہیں لیکن زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ حکومت کہیں دکھائی نہیں دے گی ایسے موقع پر جہاز کی قبطانی بہت اہم قوابی ہے اور اگر قبطانی دکھائی نہ دے تو پھر یہ اتنی طور پر گامہ ڈول ہوتے ہوئے جہاز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں آج پاکستانی ہر ایک پریشان ہے اور یہی پوچھتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا جبکہ مستقبل کیا ہوگا کہنے کے بجائے کہاں ہی خوبصورت بات ہوتی ہے اگر کہتے ہیں کہ ہم یہ مستقبل بنائیں گے پاکستانیوں کو آج یہ محصر نہیں کہ وہ کیسے کہ ہمارا مستقبل کیا بننے والا ہے بلکہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا ان صورتحال میں ظاہر ہے کہ بہت سارے مفروض ہیں اور جن کو آپ کہتے ہیں سازشیں اس کی اخوائے پھیل رہی ہیں اور یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کی بسات اُلٹ جائے حتی کہ وہ جو سارت بسات اُلٹانے کی قوت رکھتے ہیں انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی پاکستان کو مزید موقع دیا جائے پاکستان کو نہیں بلکہ پاکستان کے سیاست دانوں کو کہ وہ کوئی بہتری کی جانب آ جائے یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے ملک میں لیکن جمہوریت کو جب تک آپ گھڑ گورننس کے طور پر اچھے انتظام کے طور پر ملک کے اور عوام کے آسودگی کے ساتھ منسلک کر کے نہیں دیکھیں گے جمہوریت بے معنی ہو جائے گی آج بدقسمتی سے یہ جو دوسرا پہلو ہے جمہوریت کا اُدھر کوئی توجہ نہیں بلکہ وہ خرابیوں کی طرف جا رہا ہے جس کی بنا پر صرف لوگوں کی پرشانیاں نہیں بڑھ رہی بلکہ جمہوریت کا مستقبل خراب ہو رہا ہے تو یہ صورتحال ہے آپ کا کوئی سوال ہے جی یہ میمو کیس کو کاغذ کا ٹکڑا کہتے ہیں میمو کیس جو کاغذ کا ٹکڑا کہلا رہا تھا یا کہا جا رہا تھا وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اب وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا رہا ہے تحصل دستاویزات کی اپنی اہمیت ہوا کرتی ہے لیکن اس دستاویز کی اہمیت کا تعلق سائنس کے ساتھ زیادہ ہے اور سائنس وہ ہے جو آج کل آپ پہ جس کو ہمارے بہت سارے کروڑہ لوگ استعمال کر رہے ہیں موبائل اس کے جو کمپیوٹر ہے اس میں بہت سارے مواد موجود ہوتا ہے کہتے ہی ہے کہ فرنزک جو لیبرٹری سے مواد ملے گا وہ اس دستاویز کو اس میمو کو صرف ایک کاغذ سے بڑھا کر بہت زیادہ اہمیت دے دے گا بلکہ ایسی اہمیت دے گا جسے یقیناً ایک یا دو کرتنے اترے گا